اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹن فیرنس کریم اور سن بلک کا اونسٹ ریویو شیئر کرنے والی ہوں ان کے مجھے کیا ریزرٹس ملے ہیں کیا پرائیس ہے کونسے سکن ٹائپ والوں کے لیے سوٹیبل ہیں آپ کو بائی کرنے چاہیے یا نہیں ہر ایک چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں کریم کی پھر میں آپ کو سن بلک کی ڈیٹیل بتاتی ہوں نیکسٹن فیرنس سوفٹ کریم کی پیکجنگ کچھ اس طرح کی ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں سکن کو نریش اور سوٹ کرتی ہے ریفریش کر دیتی ہے سکن کو اور کوکلی ایبزورب ہو جاتی ہے انگریڈینٹس میں دیکھیں تو ہمیں بہت ہی سکن فرینڈلنگ ریڈیئرز ملتے ہیں لائک وائٹمین ای سن فلور آئل جو جوبہ آئل جو سکن کو ریپیئر کرنے کے ساتھ سوفٹ اور گلوئی بناتے ہیں اور کسی حد تک سکن لائٹننگ پر بھی ورک کرتے ہیں کافی بڑے جار ہے تو کریم بھی اچھی کوانٹی میں مل جاتی ہے جو کافی منس چل جاتی ہے اس کی کنسسٹنسی آپ کو کافی کریمی اور تھک لگ رہی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں لائٹ ویٹ ہے نون گریسی فارمولہ ہے اور سکن میں ابزورب ہو جاتی ہے لیکن بالکل فرینڈنس فری نہیں ہے بہت ہی مائلڈ سی دھیمی سی فرینڈنس ہے اس کو لگانے کے بعد سکن پر کوئی وائل نہیں آتا سکن اکدم سوفٹ سمودھ فیل ہوتی ہے اس کیوں پر منشن ہے اس کو آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں آئی اگری ونٹرز میں اس کو آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں لیکن سمرز میں ایکسٹریملی وائلی سکن والے اس کو آوائٹ کریں گے کیونکہ یہ جیل بیس کریم نہیں ہے تھوڑا کریمی فارمولہ ہے تو پورز کو کلاغ کر سکتا ہے میری اپنی سکن وائلی ہے اور میں اسی کریم کو ایز ای موسٹرائزر یوز کرتی ہوں ونٹر میں تو پرائز میں آپ کو اینڈ پر دونوں کی ایک ساتھ بتاتی ہوں بات کر لیتے ہیں نیکسٹن سن بلوک لائٹننگ لوشن کی یہ اسے بڑی پیکجنگ میں بھی اویلیبل ہے اور اسے چھوٹی پیکنگ میں بھی ملتا ہے بہت ہی اچھی پیکجنگ میں یہ 135 ایمل کا پروڈکٹ ہے جس میں SPF 50 پلاس ہے جو UVA, UVB سے پروٹیکشن دیتا ہے اور کیونکہ یہ لوشن بیس ہے تو 24 آر ہائیڈریشن بھی دیتا ہے آئل فری, نون گریسی اور واتر پروف ہے اور اگر اس کی انگریڈینٹس کو چیک کریں تو اس میں منڈرل اور کیمیکل دونوں فلٹرز ہیں نہ تو یہ سن بلوک کمپلیٹری منڈرل بیس ہے اور نہ ہی کمپلیٹلی کیمیکل سن بلوک ہے اس میں دونوں فلٹرز موجود ہیں ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ اور زین پی ہے اور باقی کیمیکل فلٹرز بھی ہیں تو مجھے اس کا یہ ایک پلس پوائنٹ لگتا ہے تو اب میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں نہ تو بہت ہی تھیک کریمی کنسسٹنسی ہے اور نہ ہی بہت رنی ہے بہت ایزیلی بلینڈ ہو جاتا ہے فیس پر کہیں بھی کوئی برننگ یا پھر سائیڈ ایفیکس دیکھنے کو نہیں ملے کافی سارے سن بلوک سے آئیز میں جلن چوبن ہونے لگتی ہے تو اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کی کوئی وائٹ کاسٹ بھی نہیں ہے لگاتی اسکن میں ابزورب ہو جاتا ہے بلکل میٹ فینشنگ ہے لیکن کچھ ٹائم بعد تھوڑی سی سکن آئیلی فیل ہوتی ہے اگین اس سن بلوک کو ایکنی پرون ان آئیلی سکن والے آوائٹ کریں گے یا پھر جن کی بہت زیادہ ہائپر پگمنٹیشن ہے وہ بھی اس کو آوائٹ کریں گے باقی آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن آئیلی ایکنی پرون یا پھر آپ کی سکن پر پگمنٹیشن ہے تو آئی ریکمینڈ آپ صرف منرل بیس سن سکرین یوز کریں کیمیکل سن بلوک کو یوز نہ کریں وہ آپ کی سکن کو اور زیادہ پرابلمیٹک بنا دیتے ہیں جو لوگ وائٹ کاس نہیں چاہتے ان کے لیے یہ بیسٹ جوائس ہے اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں کی پرائس کی کریم آپ کو فائی ففٹی میں اور سن بلوک سکس ففٹی سے ایٹھ انڈرڈ کے راؤنڈ آباؤٹ مل جائے گا ڈیفرنٹ جگہ پہ آن لائن آف لائن اس کی پرائس ڈیفرنٹ ہے لیکن میں آپ کو یہ آئیڈیا دے سکتی ہوں کہ آپ کو تھاؤزنڈ سے کم پرائس میں مل جائیں گے پرائس کو دیکھا جائے تو افوڈیبل آپشن ہے پرائس بہت ہی ریزنیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا میں ملوں گی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اوکی جی ٹیک کیئر اللہ حافظ